کی ان کامپیٹنس کا آپ اندازہ یہ کیجئے کہ جرمن منسٹر ملنے کے لیے پہنچتی ہیں پرائیم منسٹر سے اور پھر وہ کہتی ہیں اوکے تھینکیو وری مچ بائی بائی زور ملک ہیں غریب ملک ہیں وہ آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم آپ کو ایڈ دیتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ دیتے ہیں ہم آپ کو خیرات دیتے ہیں ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں تاکہ آپ کے ملک میں سکولرشپ آئیں ہم آپ کو مدد کرتے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ بیک چیک کرو آپ کی یہ جرت یہ دیکھو جی تم لوگوں کی کیا انسٹ کی ہے اور جرمن منسٹر نے کہ انہوں نے کہہ جی کہ نہ تو بیک چیک ہوگا اور وہ واپسے لی جائیں گے بنا ملے ہی اور پھر تم لوگوں کو کرنا پڑا کہ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بیک چیک مت کروائی آپ چلی جائیے کہ یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں یہ ایک آدھے باؤں ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ عظیم مغلیہ سلطنت اور عظیم مغلیہ ہمارے باپ دادے تھے تو یہ جرمنز کون ہیں ہمارے سامنے وہ جیسے کہتے ہیں جب مانگتے ہیں ہاتھ پھلاتے ہو تو پھر ان کو ڈاڑتے کیوں ان کو ان سے سیکیورٹی کیوں چیک کرتے ہو پاکستان اب ان تمام چیزوں سے اوپر جا چکا ہے یعنی کہ ہم اب یہ جو انسلٹ ہماری ہوتی ہے پیسے مانگنے کے اوپر یہ جو انسلٹ ہماری ہوتی ہے دونیشن یا لونز لینے کے اوپر اس سے ہم کہیں زیادہ آگے جا چکے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ہماری انسلٹ کر دیجئے لیکن آپ ہمیں پیسہ بھی دے دیجئے پروٹوکول موجود ہیں کہ پروٹوکول کتا ہے تو ان کو منیج کیا جانا چاہیے اور اگر ان کا پروٹوکول یہ نہیں کہتا کہ وہ ان کا بیگ چیک نہ کرایا جائے پاکستان کے پرائی منسٹر کو اچھی طرح سے پتا ہے پاکستان کے منسٹر کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس کے رہے ہیں وہ کرمپ ہیں اب سے اب تک اس سے اسے لونی تو مانگ رہے ہیں آپ پیسہ مانگ رہے ہو جرمن منسٹر واپس ہوئی نا وہ بہت ان کے فیس پر دیکھیں کتنی اینگری تھی ایک ہمیلیشن فیل ہو رہی تھی ان کو ایک جرمن منسٹر آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں کوئی بھی دیکھیں کوئی ایمبیسیڈر ہوتا ہے نمسکار دوستو جہین جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستان کے پردان منتری سہباز شریف کو جرمنی کی منتری نے ماری لات ملنے کا انتجار کر رہے ہیں سہباز شریف کو ملنے سے منع کر دیا اس سے پاکستان کی بہت بڑی بیجتی ہوئی ہے کیونکہ ایک منتری نے پی ایم سے ملنے سے منع کر دیا پاکستان کے پردان منتری سہباز شریف کے آواز پر گروہ وار کو ایک ایسی گھٹنا گھٹی جسے سلام آباد اور برلین کے بیج کوٹنیتک رشتے خراب ہو سکتے ہیں بتا دے کہ جب منتری پی ایم ہاؤس میں پرویش کرنے والی تھی تو سرکشہ ادھکاریوں نے انہیں اپنا بیگ جاج کے لیے وہی چھوڑ کر جانے کو کہا بیگ چھوڑ کر جانے کی بات پر جرمنی منتری نے اس کا ویروت کیا اور ایسا کرنے سے منع کر دیا اس گھٹنا کا سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہا ہے وائرل ویڈیو میں ادھکاریوں میں سے ایک کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ یہ پورٹوکال ہے بیگ کو لے کر اپمان کے بعد جرمنی منتری نے پردھان منتری سہباز شریف سے ملاقات کے لیے لگ بھگ منع کر دیا تھا لیکن بعد میں سرکشہ ادھکاریوں نے نرم رکھ اپنایا اور منتری کو بیگ سہید بھاون پرویش کرنے دیا ان کی ان کامپیٹنس کا اپ اندازہ یہ کیجے کہ جرمن منسٹر ملنے کے لیے پہنچتی ہیں پرائیم منسٹر سے اور پھر وہ کہتی ہیں اوکے تینکیو ویری مچ بائی بائی جانتے ہیں کہ آج کل جو ایکانومی ہے اس کے لیے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یوکے کے جو منسٹرز ہیں یا آثورٹیز ہیں ان کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں ابھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ پہلے پرائیم منسٹر کے ساتھ یوکے کی آثورٹیز کی ملاقاتی ہوئیں پھر مریم نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئیں لیکن یہ جرمن منسٹر جو کہ وہاں پر اپنے شیڈیول کے مطابق ٹائم ٹیبل پر جس وقت انہوں نے پہنچنا تھا وہ وہاں پر پہنچی تو پرائیم منسٹر شہباز شریف کے سٹاف نے ان کو روک لیا اور ان کو کہا کہ آپ ان کے ہاتھ میں بیک تھا انہوں نے کہا یہ چیک کروائیں سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے اور ان کے ساتھ ان کے ڈیلیگیشن میں ان کے ساتھ ایک دو اور بھی لوگ تھے تو وہ کھڑی ہوئی انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا اوکے تینکیو بری مچ بائی بائی یہ کہہ کہ وہ سیڑیاں اتر کے دو تین لوگ واپس جا رہے ہیں ڈیلیگیشن کے تو پھر ان کو روکا کہ آواز دی گئے بائیں یہ تو بڑی گلت ہو جائے گیا یہ تو لینے کے دینے پڑ جانے ایک تو کوئی آدھا نہیں ملنے کے لیے اب کوئی آہی گیا تو اس کو ہم خود سے ہی اپنی انکومپیٹنس کی وجہ سے واپس بھیج رہے ہیں اس کے بعد پھر ان کی کوئی منت سماجت کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ نہیں آپ غلط سمجھی ہیں یا یہ دیکھیں یہ مس ہانڈلنگ ہے یہ اس کو جیسے میں نے کہا انکومپیٹنس ہے ایک طرف ڈاکو حملہ کریں پولیس والوں پر راکٹوں سے وہ آپ کو نظر نہیں آرہے راکٹ لانچر نظر نہیں آرہے جو میزائلس سے پہلے چلتے رہے ہیں وہاں پر کے پی کے علاقے میں وہ نظر نہیں آرہے وہ نظر نہیں آئے لیکن نظر کیا آرہے ایک جرمن منسٹر کا بیک اس پہ نظر ہے کہ کئی ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر وہ کیا رکھ کے لے آئی ہیں جرمن منسٹر واپس ہوئی نا وہ بہت ان کے فیس پہ دیکھیں کتنی اینگری تھی ایک ہمیلیشن فیل ہو رہی تھی ان کو ایک جرمن منسٹر آپ سے ملنے کے لیے آرہے ہیں کوئی بھی دیکھیں کوئی ایمبیسیڈر ہوتا ہے کوئی منسٹرز ہوتے ہیں ان کے پروٹوکولز ہوتے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ انکومپیٹنس ہے پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ نے پہلے سے ان کو نہیں بتایا تھا کیونکہ ان کو یہ نہیں ہو سکتا ایسے جتنے بھی لوگ ہیں آپ یورپ سے لے کر امریکہ تک جتنے بھی بلکہ آپ انڈیا کی مثال لے لیں اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی مثال لے لیں مہا پر کتنی بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں جی ٹوینٹی جو انہوں نے کروائی پوری دنیا کی اتھاریٹیز کو اس کے اندر بلائیا ہے ایسا کوئی واقعہ آپ کو دیکھنے کو ملا کہ مہا پر کسی نہ برا منایا ہو کہ ہم واپس جا رہے ہیں کیونکہ جو پروٹوکولز ہیں آپ کے بھی بالکل پرائی مینسٹر شہباشیف کے پروٹوکولز ہوں گے لیکن کیا آپ نے ان کو پہلے سے بتایا اور اگر آپ نے ان کو پہلے سے بتایا ہوتا کہ آپ کے پاس بیگ نہیں ہونا چاہیے یا اتنا بڑا بیگ نہیں ہونا چاہیے یا اس کی چیکنگ ہوگی تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنے ساتھ لے کرنا آتی اگر آپ نے ان کو نہیں بتایا اور وہ بیگ کے ساتھ آئے ہیں تو آپ ان کے پر شک کر رہے ہیں کہ جی آپ کو یہ رکھانا پڑے گا جو کہ ان کو نہیں معلوم تھا ان کے بہت ضروری کو ہو سکتا ہے آپ کے لئے تھی یہ تو پاکستان کے لئے تھی نا کہ آپ کہہ رہی ہوں گے چلو جی شکر ہے کوئی ملنے کے لئے اچھا ان سے ذرا اکانومی پہ بات کر لیں گے شاید کوئی کرزہ مل جائے وغیرہ وغیرہ دیکھ اپی میں نے آپ کو خبر بتائی تھی کہ تین فرینلی کنٹریز یو اے سعودی ریبیا اور چائنہ سے جو ری فائننسنگ ابھی تک نہیں ہو سکی کرزے کی اس وجہ سے یہ جو ٹلے آیا ہے اس کے اندر جو آئی ایم ایف کا کرزہ ہے جو ابھی تک اس مہینے میں شیڈ جاتوں وہاں پہ آپ اس طرح کی انکومپیٹنس دکھائیں میں تو اس کو ایسی ہی لوں گی میں نہیں سمجھتی کہ یہ ان کی غلطی ہے اگر پروٹوکالز تھے بھی تو ان کو اگر پہلے سے پتہ ہوتا تو وہ بالکل ایسا نہ کرتے کہ وہ بیگ لے کر نہ آتے یا وہ لے کر آتے اور پھر بھی وہ کہتے زبردستی نہیں جی ہم تو بیگ لے کر جائیں گے مجھے میرا سوال تو یہی ہے نا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہی کہ آپ کو وہ کچھے کے جو ڈاکوں ہیں وہ نظر نہیں آرہے پکے کے ڈاک ڈاکوں تو جگہ جگہ حبریں آتی رہتی ہیں یہاں پہ یہ ہو گیا اتنے کا کھانچہ لگا دیا اتنے کھا لیے اور اتنے رکھ لیے اور اتنا جو ہے وہ پروفٹ لے لیا اور اس پروجیک میں جو ہے وہ اتنا گھپلا ہو گیا اور اتنے بلین ڈالر جو ہیں اس کا وہ اڑا لیا گیا اور اتنے بلین ڈالر ملک سے باہر بھیج دیئے گئے یہ پکے کے ڈاکوں سب کچھ کرتے میں نظر آتے کچھے کے ڈاکوں کے آپ کو نہ تو مزائل نظر آتے ہیں پولیس پر چلتے ہوئے اور نہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اتنے بڑا تعداد میں اسلحہ وہاں پر ہوگا لیکن آپ کو جرمن منسٹر اتنے جو ہائی پروٹوکولز کے لوگ ہوتے ان کا آپ کو بیک پہ اتراز ہوتا ہے ملنے کے لیے ان کے آفیس گئی تھی اور شیابہ شریف صاحب کے ستاف نے ان سے یہ کہا کہ جی آپ اپنا بیک چیک کروائی ہے اور بیک نہ صرف یہ کہ چیک ہوگا بلکہ آپ کا بیک جو ہے وہ باہر ہی رکھا جائے گا وہ لے کر آپ اندر آفیس میں نہیں جا سکتی اس بات کا انہوں نے بہ وپس چلی جاؤں گی اور میں بیک چیک نہیں کرواؤں گی لیکن بھارت جب بات زیادہ بڑی تو ان کا بیک جو ہے وہ بینہ چیک کیے ہی ان کو جانے کی پرمیشن دے دی گئی کہ آپ نراض مت ہوئی آپ چلی جائیں آپ پاکستان کی حالت کیوں ہے ویسے تو خیر پروٹوکول جو ہے چاہے وہ ہائی پروفائل لیڈی تھی یا کوئی بھی تھی ایک پروٹوکول ہوتا ہے ایک طریقہ ہر کنٹری کا ہوتا ہے اور ہر جگہ پہ میرے خیال ہے سیکیورٹی چیکس تو ہونے ہی چاہیں مگر ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو حالت ہے کہ کبھی ادھر سے لون اور کبھی ادھر سے لون اور کبھی کسی سے پیسہ اور کبھی کسی سے ڈونیشن مانگنے کی جو حالت ہم نے بنا کر رکھی ہے تو دیفینیٹلی اس وجہ سے پاکستان کو کئی بار اس قسم کی امبارسنگ قسم کی سیچویشن سے گزرنا پڑتا ہے پاکستان اب ان تمام چیزوں سے اوپر جا چکا ہے یعنی کہ ہم اب یہ جو انسلٹ ہماری ہوتی ہے پیسے مانگنے کے اوپر یہ جو انسلٹ ہماری ہوتی ہے دونیشن یا لونز لینے کے اوپر اس سے ہم کہیں زیادہ آگے جا چکے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ہماری انسلٹ کر دیجئے لیکن آپ ہمیں پیسہ بھی دے دیجئے اگر ہمیں ذرا سے بھی شرم ہوتی تو میرے